آسٹریلیا's latest immigration news بہت عرصے سے آسٹریلیا جو ہے اپنی immigration پروگرامز کے حوالے سے چوپ اور حاموش چلتا آ رہا ہے بڑی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا میں جو travel restrictions ہیں وہ intact ہیں ابھی تک اور future میں بھی slowly slowly آسٹریلیا ان کو lift up کرے گا ایک دم سے نہیں لیکن اس کے باوجود آسٹریلیا immigration news کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں سب سے بڑی update آئی ہے وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا نے اپنا نیا quota 2021 و 22 کے لیے announce کر دیا ہے اس کے علاوہ international students کے لیے ایک اچھی news ہے اور اس کے علاوہ citizenship applicants کے لیے news شامل ہے اس ویڈیو میں اور اس کے علاوہ بات کی جائے پی ایم ایس او ال جو لسٹ ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے recent times میں تو باری باری سب details میں میں بات کروں گا لیکن سب سے پہلے محمد رالی محمد پر دروت پا کا تحفہ بیجیں گے اللہمہ صلی اللہ محمد انوالی محمد میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ بات سروں گا کہ آسٹریلیا نے اپنے ہاں جو اس کے international students موجود ہیں پڑھ رہے ہیں اور ان پہ بہت زیادہ برا وقت رہا ہے ماضی میں travel restrictions کی وجہ سے کام نہ ہونے کی وجہ سے ابھی آسٹریلیا نے ان کو permission دے دی ہے کہ وہ 40 گھنٹے بھی کام کر سکتے ہیں weekly جو کہ full time کام بنتا ہے آسٹریلیا میں اس سے پہلے عام طور پر international students کو full time کام کی اجازت نہیں ہوتی بلکہ کچھ ہی گھنٹے وہ کام کر سکتے تھے آسٹریلیا میں اپنی studies کے ساتھ ساتھ اس کے بعد فرنڈز ایک اور بہت اہم update آسٹریلیا نے 2016 سے 20 تک اپنی جو citizenship application fees تھی وہ 285 Australian dollar کے برابر رکھی ہوئی تھی اس میں کوئی change نہیں کی تھی لیکن ابھی first time بورے حالات کے وجہ سے آسٹریلیا نے اس کو increase کر دیا ہے اور یہ first july سے 490 Australian dollar کے برابر ہو جائے گی یعنی مزید پیسے بے کرنا پڑیں گے applicants کو آسٹریلیا کے citizenship apply کرنے کے لیے اس کے لیے بہت important update وہ یہ کہ آسٹریلیا نے جو اس کی اپنی ایک لسٹ ہے priority migration skills occupational list پی ایم ایس او ایل اس میں جو تطاعت تھی priority skills کی occupation کی وہ انیس تھی اس میں بائیس کور اضافہ کرتے ہیں آسٹریلیا نے ان کو total 41 کر دیا ہے یعنی مزید professionals کو یہ chance ہوگا کہ وہ آسٹریلیا میں travel restrictions کے بوجود work visa یا پھر پی آر حاصل کر سکیں اور اسی 41 کے لسٹ میں civil engineers, electrical engineers, mechanical engineers medical laboratory scientists, veterinarians اس کے علاوہ general practitioners, medical officers اور اس کے علاوہ psychiatrists اور midwives ان لوگوں کو مزید اس 41 کی لسٹ جو already prioritize ہے اس میں سے بھی ان لوگوں کو اور زیادہ priority base پہ آسٹریلیا کی immigration دی جائے گی تو جو لوگ ان شعبوں سے تل رکھتے ہیں وہ اب آسانی مزید آسٹریلیا میں immigration حاصل کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں اور اس کے بعد سب سے اہم بات کہ آسٹریلیا نے اپنے نئے کوٹا کا اعلان کر دیا ہے 2021-2022 ہر سال اپنے مالی سال کے لیے بجٹ کے موقع پہ آسٹریلیا اپنے migration level کوٹا کا جو ہے وہ اعلان کرتا ہے location کا اعلان کرتا ہے کتنی سیٹس اس نے محتسکی ہیں کس تنے شعبہ جات کے لیے تو اس سال بھی once again آسٹریلیا نے لیول برقرار رکھا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار امیگرنٹس کا پہلے آج سے دو سال پہلے یہ لیول ایک لاکھ نوے ہزار ہوتا تھا لیکن بہت سے شعبہ جات میں سیٹس فیل نہ ہونے کے بجے سے آسٹریلیا نے اس کا لیول کم کر دیا تھا اور پچھلے سال بھی ایک لاکھ ساٹھ ہزار رہا اس سال بھی ایک لاکھ ساٹھ ہزار آسٹریلیا نے یہ لیول کر دیا ہے پچھلے سال کے طرح اس سال بھی skills stream کے لیے اوٹا بنتا ہے جس میں skill stream کی بات کی جائے تو employer sponsored programs کے لیے 22000 skilled independent visa کے لیے 6500 regional territories کے لیے 11200 state territory nominations کے لیے 11200 business innovation and investment programs کے لیے 13500 global talent stream کے لیے 15200 اور اس کے علاوہ distinguish talent کے لیے 200 family stream میں بات کی جائے تو partner visa کے لیے 22300 parent visa کے لیے 4500 other family streams کے لیے 500 تو یہ friends total quota بنتا ہے 2021 22 کے لیے جس کے courding australia immigrants کو receive کرے گا پوری دنیا سے اور اس میں ایسے تمام افراد جو different eligibility programs کے لیے اپنی stream کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں وہ ان programs کے through apply کر پائیں گے اس کے علاوہ state اور territory nominated visa categories کی بات کی جائے تو australia نے nominated subclass 190 اور اس کے علاوہ skilled work regional provisional آئے آئے پی پی کے لیے بھی different tetries جو ہیں اس کی ان کے لیے اعلان کر دیا ہے تمام طرح کی locations کا جس میں اس کی جو آٹھ ریاستے اور tetries ہیں ان کے لیے skilled nomination subclass 190 کے لیے total 14,400 skilled work regional subclass 491 کے لیے 12,430 اور اس کے علاوہ business innovation and investment program کے لیے 6,888 کا allocated quota رکھا ہے نیو ساؤتھ ویلز وکٹوریا اور اس کے علاوہ western australia southern australia تزمینیا یعنی ان تمام states اور territories کے لیے تمام quota الگ سے region based بھی محتض کیا جاتا ہے ہر سال جو کہ اس سال بھی کیا گیا ہے تو australia سب سے بہت important بات factor یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کس طرح slowly and steadily اپنے border open کرتا ہے تاکہ لوگ properly ان تمام جتنی بھی immigration positive policies ہیں ان سے future میں فائدہ اٹھا سکیں آپ کی ان تمام changes کے بارے میں کیا رہا ہے کومن بوکس مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا اگلے وقت تک اللہ حافظ ناصر